دیکھئے اب سب کی تاریخ یہ ہسٹری پر یہ تب پتا چلے گا ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی زور سے بولو اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا زور سے بولو شیعہ اور خارجی پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا چل دی بولو شیعہ اور خارجی یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی دوسرے تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں متزلہ فرقہ پیدا ہوا کئی فرقے ہو گئے جاتی بولو تین اب سن لیجئے تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں پانچویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں دسویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں اگارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں بارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں تیرویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا دو گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ کیا نام رکھا جلدی بولو سعودیہ عربیہ جس کا نام پہلے حجاز تھا جس کا نام پہلے یمن تھا جس کا نام ملک شام تھا وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا جلدی بولو سعودیہ عربیہ دو گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے یہ ادھر دیکھئے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا جلدی بولو اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا ادھر دیکھئے اور نام رکھا وہابی کیا نام رکھا زور سے بولو وہابی ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا جس کی لاتھی اس کی بھائز جس کی حکومت آئے گی اسی کا مملہ تو چلے گا ارے بولو کانگریس کے زمانے میں پانچ سو کا نوٹ چلتا تھا ہزار کا نوٹ چلتا تھا موڈی کی حکومت آئی جبکہ اصلی نوٹ ہے اوریجنل نوٹ ہے لیکن موڈی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا کیونکہ جس کی لاتھی زور سے بولو اس کی بھائز ارے زور سے بولو جس کی لاتھی اس کی بھائز آج سے دیر سو برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا نبی پر درود پڑھا جاتا تھا نبی کے ملاد کی محفلے ہوتی تھی ناد خانی ہوتی تھی دیر سو برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکھ کا الگ جمعیا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو درود پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے شرک ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا تو جس کی لاتھی اس کی بھائز آج سے دیر سو برس پہلے وہابی کی حکومت آئی اب آگے سنیے ادھر دیکھئے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے ادھر دیکھئے ہندوستان میں دیوبندی بنا ادھر دیکھئے غیر مقلد بنا سلفی بنا اہلِ حدیث بنا جماعتِ اسلامی بنی یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا زور سے بولو وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے میری طرف دیکھئے سب پہلے سننی تھے سب کے باپ دادا سننی تھے ارے بولو سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے ایک گھر میں رہتے تھے ایک بستر پہ سوتے تھے لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا میری طرف دیکھئے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا مسلمانوں کو برباد کیا ادھر دیکھئے یہودی بندوق چلاتا ہے ہم کو برباد کرتا ہے لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا ادھر دیکھئے سامنے سعودی کا چہرہ بلکل ایسے سمجھئے کان تھا سعودی کا اور بندوق ارے زور سے بولو بندوق زور سے بولو کان تھا کس کا سعودی کا اور بندوق کس کا زور سے بولو یہودی کا جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ بیمان مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں یہودی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں اگر یہودی سے کوئی ٹکڑا سکتا ہے تو وہ مسلمان ٹکڑا سکتا ہے دو نمبر پر مسلمان ہیں اور اللہ نے جتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ملک میں ہے دیزل مسلمانوں کے پاس ہے پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے ہیرے جواہر مسلمانوں کے پاس ہے سونے کا پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہے قدرت کا جتنا خزانہ ہے سب مسلمانوں کے پاس ہے یہودی کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے فرنمانوں کو ایک مت ہونے دو ان کو لڑاتے رہو بے وقوب بناتے رہو اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہو لیکن لڑانے کا طریقہ یہ ہے داریکٹ مت جاؤ ان کے درمیان ونہ پہچان لے گا کہ کون لڑا رہا ہے لڑانا ہے تو داری ٹوپی بانے کو بھیج دو ان کتوں کو بھیجو اور کتوں کو ٹکڑے دے دو پیسے دے دو تاکہ پیسے کی لالچ میں کبھی نبی کے خلاف بولے کبھی صحابی کے خلاف بولے کبھی اہلِ بیت کے خلاف بولے کبھی بزرگوں کے خلاف بولے جب یہ خلاف بولے گا تو مسلمان آپس میں لڑیں گے اور جب لڑیں گے تو پوری دنیا میں ہم حکومات کریں گے یہ پلاننگ کس کی ہے زور سے بولو یہودی کی ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو کس کی پلاننگ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کس نے کیا جلدی بولو یہودی نے یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا اس لیے ہمارے بچوں سعودی پیسہ کمانے ضرور جاؤ منع نہیں ہے آج مسلمانوں کو نوکری نہیں ملنہی ہے مسلمان بچہ پریشان ہے کہ روزی روٹی ہماری چلے تو کیسے چلے جائیے بیٹا پیسہ کمائیے منع نہیں ہے لیکن وہاں کا طریقہ مت اپنایے کیونکہ وہاں بیمانوں کی حکومت ہے بولو جو یہودی کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے لوگ کہتا ہے اسلام وہاں سے پھیلائے بولو کہتے ہیں نا اسلام وہاں سے پھیلائے گلت کیسے ہوگا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام وہاں سے پھیلائے لیکن یہ کہوں کہتے ہو کہ گلت نہیں ہو سکتا وہاں وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے بچے کو بیٹھائیے جاپان میں بھی نہیں ہو رہا ہے جناب کو بیٹھائیے بیٹا بہر جا دو منٹ کے لیے وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے انگلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے ارے بولو تم کہتے ہو کہ وہاں گلت کیسے ہوگا اور وہاں تو اب گیر جا گھر بن گیا گیر جا گھر تو چھوڑ دو اب تو فیلی محال بن گیا ہے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں ناچ کر رہی ہیں اب تم کیوں کہتے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں گلت کیسے ہوگا ابے پگلا دیر سو برس پہلے سعودی نبی کا غلام تھا لیکن دیر سو برس سے نبی کا غلام نہیں یہودی کا غلام ہے یہودی جو کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ آج کے بیمان مولوی پیسے کی لالچ میں وہی بولتے ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں لڑیے مت جھگڑیے مت پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہ یہودیوں پر آیا تھا جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہ لوگ کریں گے اچھا ایک بات بتائیے اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آئی آئی پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹا ارے بولو سمجھ میں آئی آئیے سننی بن کر رہیے نماز بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے درود بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے نبی سے محبت کیجئے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں اجازت دیجئے تو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ارے بولو اجازت ہے سبھان اللہ اور زور سے بولو سبھان اللہ ماشاءاللہ غور سے سلو بخاری شریف زور سے بولو بخاری شریف جلد سانی کتاب المغازی صفحہ نمبر 624 کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر 624 انعبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال انعبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بوئی سا علی ابن ابی طالب من اليمن الى رسول اللہ بزحیبت فی ادیم مقروض فقسمہ بین عربات نفر فقام رجل غائر اینین مشرف الوجنتین ناشد الجبہ کس اللہ یا محلوق الراس مشمر الازار فقالا یا رسول اللہ فقالا یا رسول اللہ اتق اللہ فقالا ویلکا او لستو احق اہل الارض ایتق اللہ زور سے بول دو سبحان اللہ کوئی جائے گا نہیں بس ادھر دیکھئے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے بری شاندار حدیث سنائی کیس کتاب کی حدیث ہے ارے بولو بولو ارے زور سے بولو بخاری شریف جلد نمبر کتنا ہے جلی بولو ارے بولو جلد نمبر کتنا ہے جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا جلدی بولو چھے سو چوبیس شکس ٹو فور پیچ نمبر کتنا جلدی بولو حدیث سنیے حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ارے بولو بیچ کا حصہ میں نے پڑھائے چکے بہت لمبی حدیث ہے ادھر دیکھئے بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں ادھر دیکھئے لیکن یہ حدیث غلط ثابت کرنے پر مو مانگا ہی نا اور غلط نہیں ہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے توبہ کرنا ہے توبہ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا عقیدے میں پختہ ہو جا نیتا گیری چھوڑ دے ہندو مسلم سی کس آئی آپس میں ہے بھائی بھائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی ارے زور سے بولو کیسی لڑائی یہ لڑائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی یہ لڑائی اس لیے کہ فرق ہے ارے زور سے بولو فرق ہے اس لیے تو لڑائی اگر فرق نہ ہو تو لڑائی ختم ہو جائے اجازت ہے جلی بولے اجازت ہے میں نے جو حدیث سنائی چچا میاں دھیان سے سنیے گا اور ہمارے بچے لوگ جوان لوگ ہماری ماں بہن سب لوگ دھیان سے سنیے گا آہستہ آرام سے ادھر دیکھئے نبی کی بھارگاہ میں ایک جگہ سے مولا علی کہوں جلدی بولو کچھا سونا لے کر آئے کیا لے کر آئے کیا لے کر آئے کچھا سونا مالِ غنیمت میں وہ سونا پایا تھا وہ کچھا سونا نبی کے پاس لے کر آئے کچھا سونا کس کو کہتے ہیں زمین سے نکلا ابھی اس کو بھٹی میں صاف نہیں کیا گیا ایسے ہی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تو مولا علی کیا لے کر آئے جلدی بولو کچھا سونا جب کچھا سونا لے کر آئے جو مالِ غنیمت میں پایا تھا تو نبی نے چار لوگوں کو بانٹا کتنے لوگوں کو بانٹا جلدی بولو اے فلاں تم لو اے فلاں تم لو اے فلاں تم لو اے فلاں تم لو کتنے لوگوں کو بانٹا جیسے چار لوگوں کو بانٹا یہ در دیکھئے دھیان سے سنیے جیسے چار لوگوں کو بانٹا تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ذل خوبائے سرا تھا کیا نام تھا نام یاد کر لو کیا نام تھا اس کا حدیث کی کتاب میں اس کا نام دوسری روایت میں تذکرہ ہے ذل خوبائے سرا کیا نام تھا چاہتی بولو ذل خوبائے سرا یہ نام تھا وہ شخص جیسے نبی نے چار لوگوں کو بانٹا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو اللہ سے درو اے محمد اللہ سے درو اللہ سے درو انصاف سے کام لو جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دے رہے ہو اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو تم دے رہے ہو یہ بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے کس نے کہا جنگ بولو بولو کس نے کہا چچا میاد آدھیان سنیے ادھر دیکھئے بیٹا ہے تو ان کو جانے دیجئے ادھر دیکھئے نبی نے کیل لوگوں کو باتا پھر سے بولو چار لوگوں کو بٹا تو کس نے اعتراض کیا جلدی بولو ذل خبائے سرہ ادھر دیکھئے ذل خبائے سرہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد انصاف سے کاملو تم گلت کر رہے ہو تم گلت کر رہے ہو یہ بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے انصاف سے کاملو اللہ سے درو تو نبی نے ادھر دیکھئے نبی نے غصے میں کہا ویلک مردو تُو ہلاک ہو جا برباد ہو جا تباہ ہو جا میں آسمان اور زمین دونوں میں امین جانا جاتا ہوں مجھ کو زمین والے بھی امین مانتے ہیں آسمان والے بھی امین مانتے ہیں مجھ سے بڑا انصاف ور کون ہوگا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا تم مجھ سے کہتا ہے کہ انصاف سے کاملو جیسے نبی غصے میں آئے تو خالد بن ولید وہیں پر بیٹھے تھے فَقَالَ خَالِدْ بِنْ وَلِيدْ عَلَىٰ اَزْرِبُوا اُنُقَهْ یا رسول اللہ خالد بن ولید نے کہا یا اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو اجازت دے تو ابھی میں اس کو قتل کر دوں کیا کہا اگر آپ مجھے اجازت دے تو ابھی میں اس کو پکر کے قتل کر دوں بوٹی بوٹی بنا دوں پیس پیس کر دوں جیسے اس نے قتل کا نام سونا تو بھاگا اور نماز پڑھنے لگا کیا کرنے لگا نماز پڑھنے لگا ادھر دیکھئے چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا ادھر دیکھئے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا منافق تھا کیا تھا ہاتھ اٹھا کر بول اور سوڑ سے بولو اندر سے منافق تھا ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا ظاہر میں نماز پڑھتا تھا ظاہر میں داری رکھے ہوگا تھا ظاہر میں کرتہ پیجامہ پہنے ہوا تھا لیکن اندر میں چور چھپا تھا ادھر دیکھئے منافق تھا منافق ادھر دیکھئے وہ جا کر نماز پڑھنے لگا تو نبی نے کہا مت قتل کرو کیا کہا مت قتل کرو تم قتل کرو گے تو جو نئے نئے مسلمان بنے ہیں وہ اسلام سے بھاگ جائیں گے کہیں گے کہ اب تک محمد کافیروں کو قتل کروا رہے تھے اب تو کلمہ پڑھنے والے نمازی ہی کو قتل کروا رہے ہیں تو نبی نے حکمتِ عملی سے کام لیا قتل نہیں کروایا ونہ نئے نئے جو مسلمان بنے تھے وہ ڈڑ کے مارے اسلام مذہب کو چھوڑ دیتے تو نبی نے قتل نہیں کروایا گھر سے سنیے جب قتل نہیں کروایا تو وہ چلا گیا ادھر دیکھئے موقع ملا بھاگ گیا جب بھاگ گیا ادھر دیکھئے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا چہرہ کیسا تھا سنیے اس کا چہرہ کیسا تھا دار ہی کیسی تھی سر کا بال کیسا تھا کورتہ پاجامہ کیسے پہنے ہوئا تھا سب سنیے میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں یہ بخاری کی حدیث غلط ثابت کرو تو مجھے قتل کر دو اور اگر غلط نہیں ہے تو ادھر دیکھو تم کو ہوش میں رہنا ہے ادھر دیکھئے ابو سعید خدری جو کہتے ہیں رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کیسا تھا سنیے غائر العینین مشرف الوجنتین گال نکلے ہوئے آنکھیں دھسی ہوئی پیشانی پر بہت بڑا داغ پیشانی پر بہت بڑا داغ دار ہی بہت لمبی اور گھنی رکھے ہوئے سر کو چھلائے ہوئے اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے ادھر دیکھئے پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے سر چھلائے ہوئے داری بہت لمبی رکھے ہوئے پیشانی پر بہت بڑا داغ ادھر دیکھئے اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے ادھر دیکھئے جب وہ بھاگنے لگا تو نبی نے کیا کہا اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کیا کہا جلی بولو اسی کی نسل سے یخرج من دیدی حازہ یتلون کتاب اللہ رتبہ لا یجابز ایمانہم حناجرہم اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے قرآن تو بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا زبان پر ہی رہے گا بیمان ہوں گے بیمان اندر سے دل کالا ہوگا کالا اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے ادھر دیکھئے نسل کا معنی استعمال کیا ایسا لفظ استعمال کیا جس کا معنی نسل ہے جب کوئی کسی کی نسل سے پیدا ہوتا ہے تو اسی کا ڈبلیکیٹ پیدا ہوتا ہے بیٹا باپ کی نسل سے تو آنکھیں باپ کی طرح ہوت باپ کی طرح چہرہ مہرہ باپ کی طرح چلتا ہے باپ کی طرح بولتا ہے باپ کی طرح داری ہے باپ کی طرح پاجامہ ہے باپ کی طرح نبی نے فرمایا جیسے یہ میرا گستاخ ہے کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے میری گستاخی کر رہا ہے میری توہین کر رہا ہے دل میں اندر سے بغض رکھے ہوا ہے ادھر دیکھو ایسے ہی کچھ مسلمان پیدا ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے وہ تم کو دھوکہ دیں گے جیسے ان کی داری ہے ویسے ان کی بھی داری ہوگی جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے جیسے یہ سر چھلائے ہوا ہے وہ بھی سر چھلائیں گے جیسے یہ قرط اچھی کر رہا ہے وہ لوگ بھی اچھی قرط کریں گے جیسے یہ ادھر دیکھئے داری لمبی رکھے ہوا ہے وہ لوگ بھی داری بہت لمبی رکھیں گے اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کام ذل خبائسرہ نے کیا وہی کام میرے گستاخ لوگ کریں گے جیسے ذل خبائصرہ نے اپنے آپ کو برباد کیا ایسے ہی کچھ بیمال لوگ کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے روزہ رکھے میرے کے خلاف میری آواز میرے خلاف آواز اٹھائیں گے آج ہو رہا ہے کی نہیں پیغمبر نے جیسا کہہ دیا ویسا ہو رہا ہے نام نہیں لیا مگر پہچان بتا دی ہاتھ اٹھا کر نام نہیں لیا مگر پہچان زور سے بول پہچان اچھا ایک بات بتائیے ادھر دیکھئے کسی نے کسی کو بمبئی میں قتل کیا کہا قتل کیا زور سے بولو کہا قتل کیا جلدی بولو لیکن پکڑا گیا کہا میدناپور میں پکڑا گیا کہا میدناپور میں پاسکورا میں ہنچا میں بولو کہا ہنچا بنگان میں پکڑا گیا تو پولیس نے اس کو کیسے پکڑا جلدی بولو پولیس نے اس لیے پکڑ لیا کہ جب وہ قتل کیا تھا ادھر دیکھے تو اس کی پہچان نیوز میں بتا دی گئی اخباروں میں چھاب دی گئی ہر تھانے والے کو ارے بولو فیکس کر دیا گیا کہ اس طرح کا آدمی جہاں سے گزرے اس کو آریشٹ کیا جائے نبی نے نام نہیں لیا لیکن اپنے گستاخوں کی پہچان بتا دی کہ جیسے ذل خبائس راہے اسی کی نسل سے میرے گستاخ پیدا ہوں گے کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے لیکن کبھی میری تعریف نہیں کریں گے جیسے ان کے دل میں بغزہ ہے ان کے بھی دل میں بغز ہوگا جیسے ان کی داری ہے اس کی بھی داری ہوگی جیسے یہ سر چھلائے ہیں وہ بھی سر چھلائے ہوگا جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے نبی نے جیسا کہا یہ بخاری شریف چھے سو بولو پیچ نمبر کتنا جدی بول پیچ نمبر کتنا زور سے بول اور بول پیچ نمبر کتنا چھے سو چوبیسیس حدیث کو غلط ثابت کرو اور اگر غلط نہیں کر سکتے تو توبہ کرو توبہ خوش میں رہو سنی بن کر رہو نبی نے سب کچھ بتا دیا اسی کا نام تو علم غائب ہے ہاتھ اٹھا کر بولو اسی کا نام غلط آمان احمد رضا سے ہے اے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے